یہ نبی کا صحیح پاپ دوسرا باپ اٹھائیس نتیس آیت ہم اس کو پڑھتے رہیں گے ہر افتے اسی آیت پہ بات کریں گے لکھا ہے اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں کون؟ بیٹے بیٹیاں کون؟ بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں بیٹے بیٹیاں کیا کریں گے؟ بوڑے خواب اور جوان رویہ دیکھیں گے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا اس میں کوئی مستہ نہیں ہوا بوڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں غلام بھی ہیں لونڈیاں بھی ہیں یعنی ہر شخص جو اس زمین پر موجود ہے بلا تفریق کے خدا اپنے پاک روح کو نازل کرنا چاہتا ہے آمین آمین اب تھوڑی سی بات ہم امال کی کتاب میں آئیں گے پہلے پھر ہم اس کو ترقیب سے سیکھیں گے روح القص ملتا کیسے ہے پہلی بات کریں گے روح القص کیسے ملتا ہے امال کی کتاب دوسرے باپ کی اٹی سائت میں لکھا ہے سینٹ کی سائت سے پڑھتا ہوں جب انہوں نے یہ سنا ان کے دلوں پر یہ کیا بات سنی انہوں نے جب انہوں نے پہنتے کوس کا دن تھا تو پترس نے دلیری سے وہاں پر بات کی اور جب دلیری سے بات کی جاتی ہے اور کلام سے بات کی جاتی ہے تو خدا اپنے کلام کی قدرت سے لوگوں کی زمینوں میں بڑا کام کرتا ہے یہی حال وہاں پر ہوا تھا کہ پترس نے بات کی ان کے دنوں پر جوٹ لگی اور باقی رسولوں سے کہا آئے بھائیو ہم کیا کریں ہم اپنے آپ سے کہہ سکتی ہیں آسمانی باپ میں کیا کروں کہ میں روکس پاؤں آسمانی باپ پھر آپ سے بات کریں گے اپنے کلام سے اپنے کلام کی قدرت سے بات کریں گے کہ آئے میرے بیٹے آئے میرے بیٹی تجھے کیا کرنا ہے اٹی سائت ہے پترس نے ان سے کہا کیا کرو کیا کرو توبہ کو اندر مان کراؤ مڑ جانا یوٹر لینا اپنی جو پریزنٹ نائٹ ہے اگر وہ بھگی کی ہے ناپاسی کی ہے خدا کے اخلاف ہے تو اس کو چھوڑ کر ربو کے پاس کہنے بعد توبہ کرو پھر کیا اور تم میں سے کیا لکھا ہے مائک ملے تیس تم میں سے کیا ہے سیگل رانس پر لکھا یا جس کے بات دے دا وہ دا لکھا یا چھوڑا پر اس دا لکھا ہائے اپنے یا گناہوں سے موافی کریے کیا کرے خدا من یسو مسیح کے نام پر پہلی بات توبہ دوسری بات کسی بات رہو دوسر اب ہر شخص توبہ کرنا چاہتا ہے اور کچھ لوگ توبہ کا عمل ڈیلی پڑھتے ہیں پڑھنا چاہیے پر میری ہمبر بیسٹ ہے اس توبہ کے عمل پر عمل کرنا چاہیے میں اپنے گناہوں سے موافی مانتا ہوں پھر جانر میں سنگر پیتا ہوں دالوں پیتا ہوں عجیب کام کرتا ہوں میں کہتا ہوں خدا من آج بس میروں موافی کر دے یہ میری آنکھلی چوری یہ اگر یہ گھر نمی چوری چوری ریفریش جیسے توبہ ریفریش کرتے ہیں نا خوبہ ریفریش کرتے ہیں چوری ریفریش گناہ ریفریش کو پہ فائدہ کیا تو آج ہم توبہ کرتے ہیں اس توبہ پر عمل کرنا ہے توبہ کو تھامے رکھنا ہے اس کے بعد اگرہ کام جو ہے اس پرانی انسانیت کو گلتیوں کے حد کے تیسے بعد کی ستائیس اٹھائیس میں آیت میں لکھا ہوا ہے وقتسمہ کے بسیدہ سے خدا من یسو مسیح کو پہن لو کیا کروں خدا من یسو مسیح کو پہن لو اور جب ہم خدا من یسو مسیح کو پہن لیتے ہیں تو ہم پھر نور میں چلتے ہیں جیسا نور وہ نور ہے وہ روشنی ہے اور اس کے بعد خدا من اپنے باپنیوں کو اپنے لوگوں کی زندگی میں کسرت سے نازل کرتا ہے کیونکہ یہ دو جگہ میں لکھا ہوا ہے یور نبی کیسے مبنی لکھا ہوا ہے امار پہنے باپ کی سنتاکھ میں لکھا ہوا ہے پترس نے کہا تھا کہ اخیر زمانہ میں خدا نے کہا ہے کہ میں اپنے روم میں سے ہر فردے بشر پر نازل کروں گا تمہارے بیٹھی بیٹیاں نبوت کریں کہ بڑے خواب دیکھیں گے اور جوان رویاں دیکھیں گے گراموں اور رونڈیوں پر میں اپنے روح کو کسرت سے نازل کروں گا نائمی سکس میں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹک میں پانچ سال چانچ سال چھ سال کے بچوں کو روحوں کو سے بھٹے ہوئے باپنوں کی معموری سے بھٹے ہوئے اور گھر سوالوں میں گھنٹوں گھنٹے دعا کرتے نبوتی کلام ان کے موہ سے نکلتا تھا میں نے اپنی ذکر یہ بہت بہت سال میری ایکس پیزنس یہ سب چیزیں خلاف لیسیگ ویٹلید لیسیگ ویٹلید مطلب صرف لیچرز نہیں کلیسیا ہر جگہ جہاں پر کلیس کیا موجود ہے کھا وہ چھوٹی سی کلیسیا ہے یا لاکھوں کی کلیسیا ہے خلاف اخیر زمانہ میں اپنے باپنوں کو قصر سے نازل کرنا جبکہ ہے یعنی اس کے لیے فارمولہ کیا ہے تو بہ کرو بہن بہت تو بہ کرو اور تم میں سے ہر ایک شخص ہر ایک شخص لکھا ہوا ہے ہر شخص اپنے غناہوں کی معافی کے لیے خلاف 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 باپنوں کے نام سے پانی کا بردسمان لے پھر باپ لوگ انام بھی اور میرے بہن بھائیو آج سب میں بھائیو باپنوں سے بات کر رہا ہوں سب سے کام و منادی روح اس کے بارے میں کی جاتی ہے سب سے کام و منادی دستانیوں سیلی کے پینتے کو اس کے لیے ہوتی ہیں اس میں کلیسیا بڑی مضحرک ہوتی ہے اور اس میں لوگ روزے میں دعا میں ٹھیرتے ہیں اور باپنوں کی قدرت کو قسرت سے مانتے ہیں اور اس کے بعد پھر روحیں بجھ جاتی ہیں ایک پورے سال کے لیے اور منادی پھر شپاہ کی بڑی ساری اور چیزوں کی ریولیشن کی بات ہے لیڈرشیف کی بات ہے بہت ساری باتوں کی منادی ہوتی ہے اس چرچ میں دوہزار بائیس میں دس ہم نے ہم اس بات کو سیخہ تھا اور اب ہم پھر اسی بات کو ریفرنش کریں گے اپنی زندگی کو جانیں گے کہ خدا کس طور پر اپنے باکنوں کو اپنے لوگوں کی زندگی میں نازل کرنا چاہتا ہے آمین سو پدیش کی کتاب کے پہلے باپ کی دوسری آیت پریز پڑے پدیش کی کتاب پہلے باپ کی دوسری آیت میں لکھا ہے اور زمین بیران زمین زمین اگر میری زندگی بیران ہے میرا کاندان بیران ہے یہاں مگر یہ کہیں کہ ہماری کلیسیا بیران ہے تو پہلی بات بناسے کے باپ کی کو کسر سے محضر کر خواہش کریں آج اگر میرا کاندان میری زندگی میرے بچے میرا گرانہ کلیسیا بیران ہے ایون کیا آفیس بھی بیران ہے آفیس آفیس کے اندر بھی شادمانی نہیں ہے تو کلاس سے کہیں کلاون اپنا باپو کسر سے نازل کریں اور پھر آگے لکھا ہے سنسان 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 کہاں ہوتا ہے کیا جگہ ہوتی ہے کہاں پہ سنسانی ہوتی ہے سنسان سائلنٹ کہاں پہ ہوتا ہے ہاں 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 اور 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 ایک بڑی خاص والا جہاں پہ زندگی نہیں ہے جہاں زندگی نہیں ہے یعنی کہ قبرستان میں لوگ جا کے نیوٹ ہو جاتے ہیں خزر خزر کرتے ہیں بس خزر خزر میوٹ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے جہاں پہ زندگی نہیں وہاں پہ لوگ سائلنٹ خموش خموش اور خداون جسو مسیح نے تین تین جگہ پہ موجودات کی بات ہوئی ہے جب جائل کی بیٹی مردہ تھی خداون اس کو خوشی بنا دیا بیوہ کا بیٹا مردہ تھا خداون جسو کی نے شامانی بدل بدل دیا اور جب لازل مردہ تھا تو خداون جسو مسیح نے مریم و المارکہ سے کہا اگر تو ایمان دائے ہکی تو خدا کا جناہ دیکھیں پھر بھائیوں جہاں پر نہیں زندگی خدا کا پاتھ رو خدا باپ خدا بیٹا خدا پاتھ رو اگر آ جاتے ہیں وہاں پر ایک ایسی زندگی جو ناختم زندگی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں گوتی اس لیے اگر بیابان ہے اگر سنسان ہے اگر اندھیرہ ہے تو وہاں پر پاتھ رو کو تسر سے بس لے دیں پاتھ رو وہاں پہ اگر ہوگا تو وہاں پہ سنسان نہیں ورانی اندھیرہ نہیں ہوگا یہ قرآن یسنسی نے کہا ہے میں دنیا کا دور تم دنیا کے تو پھر یہ تو بات بڑی منقص ہوئی زندگیز میں ہے ہم بول کو جب دیوار پہ مارتے ہیں تو بہت اتنی قوت سے بال واپس آتا ہے اور جب ماری زندگی میں خدا کا پاتھ رو ہے اور پھر وہ پاتھ رو جہاں جہاں آپ جائیں گے پاتھ رو کی قدر جو ہے آپ کے چہرے سے ملکس ہوگی اور وہاں پہ نہ سنسان ہوگا نہ اندھیرہ ہوگا نہ بیابان ہوگا نہ بیرانی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ صرف شادمانی ہوگی سب بولے شادمانی ہوگی خدا کی شادمانی ہوگی اور خدا کا جلال ہمارے چیلوں سے منقص ہوتا رہے گا یسے میرے بہن بھائیو ہماری زندگی میں خاندانی طور پہ روحانی طور پہ جثبانی طور پہ یہ تینوں فیکٹر نہیں ہونے چاہیے یہ تینوں فیکٹر نہیں ہونے چاہیے عیسائیہ کامل باقی لکھا ہے وہاں بلکہ گلا پھار کر کیا ہے گلا پھار کر جلا بھائی صاحبہ یہاں پکتے بہت اثارے یہ ہیں وہ جب وہ پرستش کرتے تھے ان کی آواز پھرکل یہ روکھی کی نہ ہارڈونیم سے ملتی تھی نہ تب کیسے ملتی تھی نہ گانے والوں سے ملتی تھی اور کبھی کبھی جو بیڈیز ہیڈ کرتا تھا نا اس پر ان کو بولتا تھا بھائی آپ چھوٹا بھی ان کا جواب سمیتی وہ کہتی تھی چب تک میں پرستش نہیں کرتا پرستش کامل نہیں ہوگی آواز ملے ٹپا میں نہ ملے آواز ملے ٹپا میں نہ ملے جب تک میں پرستش نہیں کرتا پرستش کامل نہیں ہوگی جب تک وہ پیچھے والا بدا نہیں گائے گا پرستش کامل نہیں ہوگی جب تک وہ گھر نہیں گائے گی پرستش کامل نہیں ہوگی کیونکہ خدا چاہتا ہے ہم سب مل کے اس کے نام کو چلا دیں تو کیا لکھ رہے گلہ پھار کا چلا تاکہ سناٹا ختم ہو جائے نفسی کے لئے اپنی آواز کو گناتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب ہم روحلکس کی آواز کو سن کر روحلکس کے ساتھ مل کے خدا کی پاکل کی قدرت کے ساتھ مل کے ہم خدا کی کمجید پرستشتائش کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اور پھر ہم اس بات کو جب ہم خدا کی عبادت کرنے کے لئے آتے ہیں تو چارتائیس میں کیا لکھا ہے یونہ چارتائیس میں لکھا ہے کہ روح اور سچائی سے خداون کی پرستش کرو اور اس بہاں پرستش کا مطلب ہے عبادت اور عبادت ایک مکمل پیکیج ہے اس کے پرستش ہے دعا ہے کلام ہے کہنے کے منہیں سب چیزیں اس کو ایک پورا کیا ہے پورا پیکیج ہے سب چیزیں خود کے اندر ہیں روح اور سچائی کے ساتھ خداون کی پرستش کرنا عبادت کرنا ہم کرنا اور جب ہم دعا بھی کرتے ہیں پھر بھی ہم پرستش کر رہی ہوتے ہیں خدا کے نام کو چھلا رہی ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں میں پاکو کا ہونا عشد ضروری ہے پاکو کا ہونا عشد ضروری ہے پاکو ہمارے زندگی میں ہونا عشد ضروری ہے اور جب دکھ پاکو نہیں ہمارا زندگی ہوتا ہماری پرستش کرانی نہیں ہوتی ہمارے زندگی میں تو نیا کام نہیں ہوتا اس لیے سناٹے کو ویرانے کو اندھیرے کو ختم کرنے کا ایک ہی بالولہ ہے خدا مند کا پاک روح کلیسیہ نے ذاتی زندگی میں کسرت سے نظر آنا چاہیے اور جب ہم پاک روح کی قدرت سے بات کرتے ہیں تو خدا اپنے جلال کو اپنے لوگوں پر کسرت سے ناظر کرتا ہے اندھیرے کا مطلب صرف اندھیرہ نہیں ہے اندھیرے کا مطلب ایک اور ہے جو اندھر چھتے ہوئے گناہ میں اور میرے بہن بھائیوں جب انسان گناہ کی گلگل میں پھنس جاتے ہیں پھر وہ نائٹ کو دیکھنا نہیں چاہتا خدا مند یہ سمسی کو دیکھنا نہیں چاہتا پتہ کیوں اس کے اپریس میں شدار میں ساپ میں ارزتہان میں اس کے مند میں بات دال دی ہوئی ہے تیرے گناہ بڑے بھائیوں خدا مند یہ سمسی کے پاس تجھے آنے کا کوئی فائدہ نہیں تو نہیں بچ سکتا تیری معافی نہیں اس نمہیں اگر ہم سمجھ داد ہیں ایک سو تین سبور کو تیس نکال کر بڑھنا شروع کریں جہاں پہ نکھاوا ہے جیسے وہ لوگ سے پچھم دور دور ہے ویسے خدا ہمارے گناہوں کو اتنی دور ٹھیک دیتا ہے اور پھر ان کو کبھی یاد ان کو بھی یاد نہیں کرتا کسی خدا کے قادر لکھا ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو سمندر پار ٹھیکتا ہے جہاں پہ لکھا ہے ایون فشن اس نارٹ الاؤ کہ وہاں مچھنیاں بھی نہیں پڑھنے گے اس حد تک دور پھیک دیتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے دیکھ خدا فضل ہم پہ ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہیں کرتا ہمیں خدا برف کی معنیت اجلا بنا دیتا ہے پاک بنا دیتا ہے جزالی بنا دیتا ہے اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام خدا ہمارے زندگی میں کرتا ہے اور اس بہا پہ لکھا ہے زمین ویران اور سنسان کی اور گرہوں کے اوپر اندیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر چوبش کرتی تھی اور آج بھی اگر پانی کے پینات سمنگر دیں تو لوگ کہتے ہوں کہ سائنس کرتا ہے کلام کہتا ہے کہ خدا کا پاکن پانی کے سطح پر چوبش کرتا ہے اور آج بھی جب کراچی میں لہریں اوپر نیچے آتی ہیں تو وہاں پہ ناظر کرتا ہے ہمارے دیکھنے کی آنکھیوں ہم اس کو دیکھ کر خدا کی قدر کا وہاں پہ اظہار خدا کی بندوں کا اظہار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا آج بھی پانیش پہلے باپ کی اسی آیت کو اپنے لوگوں کے لئے ظاہر بھرتا ہے اس دور پہ خدا کا پاکنو کلیسیا میں جنبش کرنا چاہتی خدا کی زندگی میں جنبش کرنا چاہتی اور خدا کے پاکن کی قدر آج ہمارے لئے یہ ہے کہ خدا نے بہتا کیا ہے کہ میں اخیر زمانہ میں ہر ورد برشت پر اپنی باپ رکھوں کو ناظر کر دیا ایوب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایٹھیں اکتیس باب پیچھوٹی آئیت میں بھول دکھوارا بھول دوں گا خدا ایک بار نہیں بلکہ ایک بار نہیں پھلتے تو یہ کلام خدا نے دو بار کیا ہے پہل جو ہوں نے بھی کسی پاہ میں کسی پاہ امار پہلے بار کی زندگی آئیت میں اور جہاں کے خدا دو بار بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس بات تو دہرانا اور جب بات دہرائے جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو فالو کرو جیسے مایس کہتے ہیں نا بچوں کو لنجھ دیتی ہیں بیٹا لنجھ کرنا پھر کہتی بیٹا لنجھ کرنا بیٹا جہاں سے جانا پھر ماں کہتی بیٹا جہاں سے جانا کسی سے بات نہ کرنا سیلا جانا سیلا واپس آنا اس کا مطلب تربی کرنا تو خدا نے اپنے کلام کی قدرت سے ہمیں تربی کی ہے کہ اخیر زمانہ میں خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا خدا کے لوگ پاک روز سے بھار چائیں عمال پہلے باپ کی آٹھیں آیت میں بھی ایسے لکھا ہوا ہے کہ خدا مجیسو مسیح نے آسمان پر جاتے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کیا کہا تھا اسی جگہ پہ ٹھہرے رہنا جگہ پہ ٹھہرے رہنا اور چوتیت پر پڑھتا ہے جاتے پڑھو گا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا یرشلم سے باہر نہ جانا بلکہ باپ کے اس وعدہ کو پورا ہونے کے مجزے رہو جس کا ذکر میں نے تم سے تم سے سن چکے مجھ سے سن چکے ہو اور یہ لوکہ کے انجیر کے چوبیس باپ کی انچاہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے جو خدا مجیسو مسیح سے ریکنس دیا ہے چوبیس باپ کی انچاہ ساتھ لکھا ہے کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس ملنا جائے ٹھہرے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خدا مجیسو مسیح نے بھی دو بار ایک بات پہ لیے ہیں ٹھہرے رہو کہاں پہ ہیرشنہ میں ٹیسیہ میں خان میں ایک جگہ پھر رک جاؤ ٹھہر جاؤ جب تک پاکلو آپ کی زندگی میں آنا جائے اور آپ پاکلو سے بھرنا جاؤ ساتھ بی سے بات کروں جب تک پاکلو آپ کی زندگی میں نہ ہو خدمت نہ کرو کلام کہتا ہے خدا مجیسو سنیلی یہی بات اپنی شکریہ دو سنے کی کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس ملنا جائے دہن جاؤ اور پھر جب پاکلو مل جائے تو آٹھ کیا ہم لکھا ہے یہ رشنم یہ رشنم یہودیہ سامریہ اور زمین بھی آج ہم بغیر باتو کی زمین کی انتہا کی حدوں کو چھونا چاہتے ہیں چاند پر بھی جانا چاہتے ہیں پر باتو کے باتے ہیں ہوتا پہ کیا ہے زگوہ پاہر کے بچوں کی طرح وہ اصطحہ وہ سام جو بڑا مکھول کا اس زمین پر پھار دے کو ہے پھر ہمیں انسائلڈ کرتا ہے دائر اینڈر ایک خدا کی قرآن کی انسائلڈ کرتا ہے تو خلامت یسو مذہی نے کہا ہے جب قوت کا نباز مل جائے تو یہ رشنم یہ رشنم کیا چیز ہے میرا یہ رشنم میرا تین بچے وہ ایک کماد ایک نباسی ہے اور پھر ساتھ میری لیوی ہے میرا خاندان ہے اس رشنم کو بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کیا کوشش کرسکتے ہیں سورا کے دھاگے دیکھیں دھوا کریں دھوزہ رکھیں یہ جو لوگ ہیں یا لوگ میں رائٹ سیٹ پھر لوگیں کچھ ہی چاہر آگے بیٹھے ہیں ان کا نام ہے کانہین اور نئے حجامہ میں ان کا پہنچ کانہین ہے شاہی کانوں کا پھرکا اور کانہین جو ہے اب پھر اپنی گلیسیا کے لیے اپنے لوگوں کے لیے قرمانی چڑھاتا تھا اب ابراہنو کم صورتہ کہتا ہے کہ ہاں کونتوں کی قرمانی ستائش پرستش سب کچھ کریں تو یہ جو میرے بھائی ہیں نا مل سبیت ان کا پام ہے صبح دوپہر شام جب جب آنکھ کھل جائے نیم سے اپنے بچوں کے لیے قرمانی چڑھاتا تھا رومیوں بارے بعد کی پہلی دوسری آئیت کے مطابے اور وہاں پھر کہے زندہ قرمانی کھلا کو پرسانت کونسی قرمانی کونسی کونسی ملتا نہیں خدا کو ملت خلاب نے پھر ہے کہ ملتے خواب خدا کی عبادت کریں گے جب مر گیا ہے وہ خواب خلاب کی عبادت کریں گے اور میں دکھ سے کہتا ہوں لوگ زندوں کی فگر نہیں کرتے ملتوں کے لیے دے کے کون چاکوچھ ڈھاپنے ہیں مجھے اس بات کی بہت بک ہوتی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے اپنا بھائی ہے بین ہے ماں ہے کچھ بھی ہے اس کی فکر نہیں اس لیے یرشلم یہودیہ سامریہ زمین کی انتہا تک دوسروں کے لیے کیا کرنی ہے کوشش کرنی ہے دعا کرنی ہے خلاب کے پاس لے گانی ہے اور اس کا بیس جو ہے اس کا مبتہ جو ہے وہ پاکنو ہے پاکنو ملے گا یرشلم یہودیہ سامریہ اور زمین کی انتہا تک پھیل جاؤ جہاں تک ہماری ایکسس ہے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں جہاں تک ہماری کوشش ہے ہم لوگوں کو بتائیں مجاد اور مخلصی صرف اور صرف خلاہن یسو مرسی کے پاس آمین اچھا پہلے آدم کیسے بنا تھا پہلے آدم کیسے بنا تھا کیسے ملانے آدم کو بنا تھا پہلے باپ کی چھپی سائل میں دکھا ہے اور ہم انسان کو ہم کہلے کیا مہا پہ کہلے کیا ہم انسان کو اپنی شبی اپنی اس کا مطلب ہے آدم کے بدنے کا جو آدم کے وجود کا بدنے کا جو وہاں پہ پروسس ہے خدا باپ خدا بیٹا خدا باپ اور آج بھی جب بھی کوئی آدم اس طریق پر آتا ہے ایک چھوٹے سے پیالے سے بچے کی صورت میں تو اگر مائن یہودی ریسٹور کے مدابی چلتی ہیں یہودی پہ بیٹی مدابی کلتی ہے جب وہ کنسیم ہوتی ہے نا اس بچے کے لیے بدا نہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں کاش پاکستانی بھائیں یا ایشیان بھائیں اس طرح ان کو انجیب سنائیں ان کے لیے دعا کریں رستش کریں کم چیز کریں کچھ پانچ جو موم ہیلے ہوتی ہیں تب تک یہ سٹار پلاس ہے اس کو میوٹ کر دیں اس کو بند کر دیں اگر کو اتار دیں تو پھر سلمہ پہلا ہوں کیا پہلا ہوگے دیکھے نہیں سلمہ پہلا ہوں کے ہم نام تو بڑے شوق سے موسوس بڑے پاکستی لگے میری بیٹی کا نام موسوس ہے موسوس بڑے سائل سے وال کرتے ہیں اور کرتا ہو چھوڑیاں ہیں اس لیے کہ وہ ماں اپنے اپنی امی پہ ہاتھ رہنے دوائے نہیں کر جب وہ ماں کی بیٹ ہوتا ہے اور جب وہ ماں اس بیٹ اس بچے کو اپنے بازوں میں لیتی ہے کیا کسی بلا کے خالیوں کو بلا با بار اس کے ہاتھوں میں سون میں اس کو پہ دے کیا سائل داب نہیں ہو کی لیتی آپ کے پاس بیٹا بیٹی آئے اگر آپ کے نزدیک چھے چھے تو ہسپیٹل سے زیگا اس کو بیسی پہ لیتا آئے خلاف کے خادم کے ہاتھوں میں سون پہ خلاف کے پا ہاتھوں میں سون پہ دعا کریں پھر اپنے گھر دے اس بچے کی اور ایک آن بچے کی زندگی میں فرقہ اپر نظر آج رہن کو اس کی تحریک میں اس بیٹے کو سون دیں اتنا لازم ہے اپنے بچوں کو خلاف کے با ہاتھوں میں سون دیں کیونکہ خلاف آدم سے وہاں 126 میں اپنی سور اپنی شریف پر بنائیں اس کا مطلب ہے آدم کو بنانے والا خلاف 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 دوسرے باپ ساتھ آیت پڑھے تیس بڑی خوبصے بات ہے دوسرے باپ کی ساتھ آیت میں لکھا ہے کہ خدا خدا نے زمین کی نسی سے انسان کو بنائی اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم کو انسان جیتی جان گوا اس کے نتنوں میں زندگی کا ایک جی بار گا خدا نے موت کو موت کو نہیں بنایا آدم جب بنایا گیا تو خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم کھو کا اور اربی میں دم ہوتا ہے ردو دم ہوتا ہے ردو اور ہیبریو میں بھی دم ہوتا ہے دم ہوتا ہے ابرانی میں بھی دم ہوتا ہے ردو خدا نے اس کے نتنوں میں اپنے بانت لوگ کو ڈال دیا آمی یہ پہیار لوگ کی بات ہے دوسرے آدم بات کرتے ہیں وان تھرٹی فائی پڑے ہو بیس لوگ وان تھرٹی فائی لکا کی انچیل پہلے باب کی پینتیس آیت میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں پہلے باب کی پینتیس لکھا ہے اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا روح لکس توج پر اور خدا تعالیٰ کی قدر توج پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے یہ بیٹا یعنی یہ ملود مکندس حق تعالیٰ کا روح لکس کی قدر توج پر سایہ کرے گی تو پہلا آدم پاک وہاں پاک اس نقصہ دوسرا آدم جو ہے آدم سانی جس کو ہم کہتے ہیں اور وہ خلاوت یسو مسی ناصری ہے وہ بھی روح لکس کی قدرت سے پیدا ہوا بغیر باب کے وہ روح لکس کی قدرت سے پیدا ہوا اور آج بھی اگر مائے اور باب روح لکس سے معمور ہیں تو کون کے بچے روح لکس کی قدرت سے پیدا ہو سکتے ہیں لیکن دونوں میں اگر ایک شرابی ہے تو پھر بیٹا بیٹی میں شرابی پیدا ہوگا دونوں میں اس لئے بات کروں کہ بڑے سارے مبالک میں پہنے بھی شراب بھی تھی ہیں سگرپ بھی مکہ بھی تھی ہیں رشے کرتی ہیں جوگوں پہ بڑا کچھ ہوتا ہے تو اگر دونوں میں سے کوئی بھی دھارو دیتا ہے تو پھر وہ مات سمجھیں اس کا بیٹا یشنا گیتا ہوتا ہے ایک پاس چیتر روح اس کی قدرت سے اور پھر یہاں پہ وقت سمجھے نے خدا کے کلام کو جیسا فرما گیا تھا خوشی سے خبول گیا شادمانی سے بھر گئی اور پھر جب وہ علشقہ کے پاس گئی تو علشقہ نے اس قلام کو اور وہ قلام جو مقصہ مرید کے بدل میں تھا اس کو بھی خوشی سے خبول گیا آپ پڑھیں سکولے حوالے کو آپ کو مزہ آجائے گا میں نے اس بڑی کر گھر پائی جائے تو جو شخص روح کو قبول گا دیتا ہے خوشی کا شادمانی کو پڑھیں آپ لیکھا ہے کیونکہ جو ہی تیرے سلام سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل کی پڑا یہ روح کس کا تمال ہے خوشی جو روح کو اس کا پھل ہے اگر کوئی شخص روح کو اس سے بھرا ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے بیش آنسو جتنے وضعی آرہی ہوں وہ خوشی کے آنسو بدل جائے گا وہ خوشی میں بدل جائے گا وہ اداسی شادمانی میں بدل جائے گی اس کی زندگی میں ایک بڑا کام منا شروع ہو جائے گا مہودہ کون ہے بات خول اسپیرٹ خول اسپیرٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا اور ایک نیا اور جلالی کام ہو گا پہلا آدم اس نے گناہ کیا دوسرے آدم نے اس گناہ پا کو فارا دیا پہلا آدم جو ہم روپیو کے خارمتی سے بات کی تیسیل پڑھ سکتے ہیں اور پیچھنے بات کی تیسیل پڑھ سکتے ہیں لیکن خدا آدم یسو مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کون سے ہمیشہ کی زندگی یہاں پہ بادشاہ 80 سال 90 سال اگر یو کہ بادشاہ اور اس نے خود کہا ہے کہ تم ہمیشہ میرے سال روحوں کے موت معفی بھوک معفی آنسو معفی زندگی کیا ہے زندگی اور قصر کی زندگی اور پھر خدا یسو سینے بادا کیا ہے اس بادا کو ہم آج بات کریں گے رومیو کا خات نکالیں پیس اس کا آٹھویں باپ اب گھر پہ خوب آرام سے پڑنا اور ہمیں سمجھ اس بات کی آ جائے گی کہ اس آٹھویں باپ میں کیا لکھا ہے لکھا کہ اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے جو قرآن یسو مسیح میں ہیں پر قرآن یسو مسیح ہمیشہ آسمانی بات سنتے ہیں رو کی بات سنتے ہیں وہ تینوں آپس میں کیا ہیں ایک ہے آپ جو خدا بات خدا خدا فاغ کی آواز کو سنتا ہے اس پر صدواء کا حکم نہیں ہے جسمانی آدمی جو ہے اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سبتے جیسے انش پاکے کمانوں آواز آئی تھی اور اس کا بچہ بھی خوشی سے کچھل پڑا تھا کچھلا تھا شاد مانی آگئی تھی اور یہاں بلکہ ہے جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے جسمانی آدمی جسمانی کو تو خوش کر سکتا ہے اپنے اپنے اس حلقہ کو خوش کر سکتا ہے لیکن جسمانی آدمی خدا کو خوش نہیں کر سکتا یہ ایک روحانی آدمی روحانی سے معمور شخص آسمانی باب کو خوش کر سکتا ہے اور آسمانی باب کے پاس دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر روحانی کے پھل ہیں اور ایک پھل کیا ہے خوش ہی آمین سو اس بات کی کو ہم خوش کر سکتی ہیں پھر آپ پریس گیارنی آیت پڑھیں میں آمین آیت پڑھتا ہوں لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ کیا ہو بشرت یہ خدا کا روح تم میں برسا ہوا ہو مگر جس میں خدا کا روح نہیں وہ اس کا نہیں جس کے اندر خدا کا باب تو نہیں وہ نہ آسمانی باب کا ہے نہ وہ کسی کا ملی ہے وہ اپنا ہی ہے وہ جسمانی ہے اور جسمانی آدمی صرف جسمانی آدمی کوئی خوش کر سکتا ہے جس کے اندر خدا کا روح ہے وہ خدا من یس مسی کا ہے اس کا نصب نامہ خدا من یس مسی کے ساتھ مل جاتا ہے تبول کیا آسمانی باب کے بیٹے اور بیٹیا لیلی خدا من یس کی اس کا بڑا بھائی آسمانی باب اس کا اپنا باب اس کا ذاتی باب بن جاتا ہے اور وہ خدا من یس مسی کا ہو جاتا ہے خدا من یس مسی پھر رومیا کے حد ملی کا ہے کہ خدا من یس مسی باب حد بیٹ اس کے لیے شفائی کرتے ہیں لیکھ ایک خدا کا روح اس کے اندر ہے اور یس کا ہے اس کے لیے وہ خدا من یس مسی اس کے لیے شفائیت کرتے ہیں میرا کہتا میں اپنے بیٹے کی شفائیت کرتا ہوں اپنے بیٹے کی فیور کرتا ہوں آپ کا بیٹا ہے آپ اپنے بیٹے کی فیور کرتے ہو اگر ہم یہ کریں ہم یس کے ہیں اور پھر ہماری شفائیت کرے گا اس سے بہنے خدا کے روح کو اپنی زندگی پہنے دینے کی ضرورت ہے ہمارے اندر ہوگا ہم یس کے ہوں گے اور پھر خدا یس بیس پر ہماری شفائیت کرے ہمارے سب میں کھڑا ہو جائیں گے ہماری کمک بان جائیں گے ہماری ستپت اور دھار بان جائیں گے اور پھر میں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا اگر بیس شیئر بھی آئے گے نا تو خدا خدا یس کبھی کو بند کر دے گے کیونکہ ہم کس ہیں یس کی ہیں اس کی بھی لطا گیش تا کی اکرانی گزلیں گائیں گے غالب کی وہ گزلیں گائیں گے نہیں پھر ہم گائیں گے تیرے کلام دیا کر آمد گی تیرے کلام دیا کر آمد رب خدا من بادشاہ ہے میں سکھ آمد شکر یحو آدھ پھرو شکر یحو آدھ رب خدا من بادشاہ ہے پھر آمد کوئی ایسی دولوں پردر چیزے بے وہ دی مائے گے یہ آپ کو بھی دیکھ آتی نہیں بھائی یہ کلام چیلی ہے خدا دا نام بھی خائدہ نہیں اور جس ہوگی ہے نا یہ خدا آمد سکھ پھول میرا اپنا ٹیم شروع ہوگی پھول میں جو کرسی کرام جس کے اندر خدا کا روح ہے وہ یسی کا ہے ہم آسمانی بات بیٹی ہیں خدا یسی بڑا بھائی ہے اس لیے ہم اس بات کو سمجھ نہ ہے جان نہ ہے کہ مارا جسم ہماری آداد ہماری اوقات ہمارے پیہیویر سے مطبع ہونا چاہیے میرا احسلانی ہمارے اوفیس کرتا ہے ایک اوفیس کھونٹی ہے وہ میں پیمنٹ نکار گئی اس کو بتا میں اس کیم پی جا سے دعا کر ہوں اس نے لازم مجھے کہا آپ نے مجھے دعا دعا کرنا بات کر دی چاہا پیسے دیں گے دعا کرنا میں نے یہ کام ہمارے کر سکتا ہمارے ہمارے سکتا ہمارے دعا کرنا بات 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 وہاں جا دعا کرتا ہے وہاں دعا کرنا بات کام پیسے آئیں گے دعا شروع کر دی یہ جسم کی بات ہو جسم کے اطبار سے اپنے آپ کو مور بات جسم کی حائش کے اطبار سے اپنے آپ مور بات اور اس کو پڑے آگے پڑے کیس کرنا ہے کیونکہ اسی کا روح تم میں مگر راست بات اطبار سے زندہ جسم کے اطبار سے مور راست اطبار سے زندہ اور لکھ آگے اگر اسی کا روح تم میں برسا ہوا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سے جلایا اور جس نے یسو کو مردوں میں جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا تو تم بسا ہے اور یہ حسنی کیوں کے خات میں دکھا ہوا ہے نرس سنگا بھونکتے سار کی یہ فانی بدن جلانی حالت جلانی فانی بدن جلانی حالت میں بدن جائیں گے میں بڑے بکت سے کہتا ہوں ہم جن کالے کالے لوگ ہیں جب خدا یسو سی آئے گا ایسی ہم چلانی حالت میں خونگے خونس ہوں گے ایسی حالت چیرے پر نور ملک سوگا کہ کالے کالے ہوں گے ہم خدا کے چلال میں چھپ کے آسمان پر جائیں سب ہوں گے لیکن یسو مسی نے ہم یہ مہین کالی لباس کہنے کا اختیار دیا ہے اور تب وہاں پہ کالا نہیں ہوں گے سب کا ڈیس کیا ہوگا سب آئی ہوں گے خود سب ہوں گے جلال ہی ہوں گے اور ان کے جیہوں پہ خدا کا جلال زہر ہوگا تو خدا ون یسو مسی کا روح جس کے اندر ہے وہ مردوں میں سے جی اپنے گے اور وہ تغل میں کہوں ہوں گا کہ جیسے راکڑ سیلا اپنے جاتا ہے اور راکڑ تیز سپیل کے ساتھ آسمانی بھاگ کے تاہ کے سام میں کسرت سے بخشہ ہوا ہے اور وہ لوگ کیا ہیں خدا یسو وسی کے ہیں خدا یسو وسی نے اپنی درحل بنا لیا سپیل لباس پہنے کا اختیار دے دیا ہوتا ہے نرس سنگھ پھونکا جائے گا اور رکا کرتی طرح بغیر سپیڈ اتنی سپیڈ ہوگی کہ ہم جو لوگ بیچے ہوں گے وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ بھائی تنمیر کیسے بیٹھا سنی بیٹھا سے یہ کدھتیا ہے اپنا یو آس بٹھنے در کیا ہے بازی بیٹھے تن لین یا یہ پھر قلیس یا سمین بھار نہیں لے تھی قلیس یا خدا کے جنال پر اٹھائے جائے جیو اس کے لیے بخار بلا گیا ہے جن کے اندر قلعہ کا بات روح ہے وہ یسو کی ہیں اور قلعہ مجیس سن سن آسمانی باک کی دیئی ہاتھ ابھی بھی مال چود ہے اور ہم سن قلعہ مجیس سن کے ساتھ ہوں آمین قلعہ کہہ رہے ہیں میں اپنے طرح سے جسم کے نہیں اور پھر ہم جسم کے مطابق ہم جسم کے نہیں ہیں تاکہ ہم جسم کے مطابق زندگی بگا دیں باک بہت ہم روحانی ہیں جسمانی نہیں ہیں اس لیے جسم کے طور پر زندگی بسر نہیں کرنی روح میں رہنا ہے روح میں جینا ہے روح کی آواز سننی ہے کیونکہ پہلا آدم روح سے بنا پہلا دیا گیا دوسرا آج میں ثانی کلام یسو مسیح روح کی خدرت سے پہلا ہوا اور اگر اس دور کے اندر ماں باک روح سے برے ہوئے ہیں تو پھر خدا کلام کہے گا خدا کہے گا آئے میری بی جیسی میں نفس کے ساتھ ساتھ تھا میں قریف ساتھ ساتھ رہوں گاب وہاں پہ لکھا ہے نہ خوف کہ نہ کبر صرف ایک کام 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 شرک کی یہ کباب تیرے موں سے تیرے اسی گل جی بائی موکبش لیکی آنیا موکبش موکبش لیکا جی نہیں با با پاک ساتھ روز اگلی اگلی حقی اپنی اپنی بائی 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 جی 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 شیر کی اپنی لگوں سے نہ 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 کہ آج 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 بائی آج آج بائی موکبش آج موکبش آج 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 نہیں جائے گا اور یہ بائیون میں ٹھیک مندرہ بھی سفارا پاکستان دیا میں دیکھے بھی جاتا ہوں ساتھ بھی آتا ہوں اور میں اس کو بیگ میں نہیں دیکھے جاتا بائیون دیکھے دیکھے ایسے اپنے شغلت پر رہتے لے جاتا ہوں اور جب کبھی نباس نے کہی میرا ہو تو وہاں بیٹھ پر بڑھتا ہے کیوں مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ جیسے خدا نے موسیٰ سے بادا کیا ہے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ بات سیمول مقاس تنبیر تابت سب سونیوں میں کے پارس آتے ہیں بشرت یہ کہ شریعت یہ قداب تمہارے موں سے ماتے ہیں پیانے بہن بھائیوں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے نجات پانے کے لیے پہلا یہاں نہ پہلا باب انتیس آیت میں لکھا ہوا ہے اپنا یسو مسیح نے کہا اپنے آدم پھرک ہیں گھوئے موقع اور نجاتے ہیں بڑی خوبصے بات پھر اس پار سکتے ہیں ہم اس کو پہلے بات کی انتیس آیت در پڑتے ہیں دوسرے دن اس نے یسو کو اپنے طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھانے چاہتا ہے آدمی سانی نے جومیوں چھے تریس میں کہا ہے کہ خنان کی مزدوری تو بے شک موت ہے لیکن ہمیشہ کی زندگی خدا من یسو مسیح کے وسیلہ سے ہے جو مولود مقندس حق تعالیٰ تھا جو روح کو سم سے بھرا ہوا اور آپ اس کو چوتھے مدی چوتھے باب جب پڑھتے ہیں تو خدا جسم سے روح کو سم سے بھرا ہوا تھا تین عزماشیں آئی تھی اور تین عزماشوں ان کو اپنے سے دون کر دیا تھا سبیہن بھائیو آج ہم نے تھوڑی سی بات چکھی ہے صرف دو تین باتیں اتار کے پھر ہم آمین کریں گے پھر تیسرے باب کی پیداشت تیسرے باب کی آٹھیں آیت پڑھیں پیس یہ ہماری کلیسیا کا ایک نقشہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے تیسرے باب کی آٹھیں آیت میں لکھا ہے اور خدا خدا خدامد 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 یعنی آسمانی باب بھی ہے اور خدامد یسو بسید ہے تھنڈے وقت میں ایک چھوٹی سی کلیسیا کے پاس آتے تھے چھوٹی سی کلیسیا تھی اس کا نام تھا آدم اور اس کا نام تھا میاں بی بی اس کا نام تھا آدم اور آوا تھنڈے وقت میں آتے جو نام پہلا باب پہلے آئیت کے مطابق اقلام اکلام تھا کلام خدا کے ساتھ وہی کلام خدا تھا آسمانی باب خلام جسر سی اس قبل کے بیچ میں آتے تھے یعنی وزد کرتے تھے اور جہاں پر آسمانی باب ہے جہاں پر خلام جسر سی ہے باگنو وہاں پارل ڈیفارٹ ہے ڈیفارٹ ہے موجود ہے باگنو وہاں پر موجود ہے تو آپ ہر سٹیپ میں بائبل مکتز کی ہر آئیت میں آپ کو نظر آئے گا خدا خدا کا پاکرو اس جوڑے کے بیچ میں موجود ہے کب دست جب تک وہ بھمانی کرتا جب تک وہ نا فرمانی بھی کرتا جب تک وہ بھی ہٹ دنگی کو پہل جب ہٹ دنگی سے باہ جاتا ہے تب تک خدا کا پاکرو اس جوڑے کے بیچ میں موجود دیتا ہے اور جب تک پاکرو اسکپل کے اندر وہ کونکون کے بیچ میں ہو نا فرمانی نہیں ہو سکتی جیسے ہی باکرو کو ہاں سب کچھ بھلا ہوتا ہے جیسے ہی پھر وائٹ ڈیس ہتا ہوں لال ڈیس آ لے گئے پاکرو باکرو آگی جیسے آگی 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 باکرو 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 آگی آگی مہника اس لیے آسمانی باگ چھوٹی نہیں کرتا ہم چھوٹی نہیں کرتا ہم چھوٹی پر کیوں کرتا ہم کیوں چھوٹی کرتا ہم کیوں چھوٹی کرتا ہماری خواہش رہی جائے دلی بھیجتے آسمانی باگ سے بات کرنے کی ملاقات کرنے کی فیلوشپ کرنے کی بیٹھنے کی پاس کیکہ مکاشوہ میں لکھا ہوا ہے خدامن یسو مسیح دروازے پہ کھٹ کر داتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہاری پاس آنا چاہتا ہوں اور نہ صرف آنا چاہتا ہوں بیٹھنا چاہتا ہوں کھانا چاہتا ہوں رفاقت رکھنا چاہتا ہوں تو پھر ایمان دولت کی زندگی میں نو بی کینٹ نو آف سپیچل آئی کی بات کرو نو بی کینٹ نو آف خدا کے پاکلوں کی کہری رفاقت میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر خدا ریلی بیس پہ اپنے اس قلیسیا میں ان لوگوں کے اندر آتا تھا ان کے پاس آتا تھا روحلکوس آخری بات کرو گا روحلکوس ایزا ریولیشن روحلکوس ایک مکاشوہ ہے قلیسیا جو یہ قلیسیا یا تحیبی قلیسیا ہے کیا قلیسیا کے باہر کوئی باگروں کی بات کرنا ہے قلیسیا کے بات کرنا ہے قلیسیا جب آپ پرانے دنوں کے چھیل وہاں پھر پاسل کی بات ہوتی ہے اس طرح مزاہد میں پاکلوں کی بات نہیں ہوئی کیونکہ ان کا بندوان ان کا جو بھی جو بھی بات پھر ان کے بارے میں نہیں بکھر ہوگا کہ وہ ملک کے ایک مقردس حق دادہ کا بیتا کہنا دیکھا روحلکوس سے بیدا نہیں ہو وہ پیدا ہوا ہے روحلکوس سے بیدا بلکہ صرف پیدا ہوا ہے سو قلیسیا کے اندر یہ بھید ہے یہ مقاستہ ہے کہ چرچ روحلکوس کی بنیاد ہے روحلکوس پترس سے کہا تھا کہ اس پتھر پر میں اپنے قلیسیا بناؤں کا عالمِ ارواح کے دروازے اس پر واضح نہ آئیں تھے اسی پترس نے اماد اسے باپ نے جب کلام سنایا تو ایک ہی دیل میں تین ہزان لوگ اس سے امیشان دیل ہوئے تو اس سے پہلے سنہی ہو گیا تھا لوگ قلعہ کے پاکو اس سے بھرے ہوئے تھے پاکو کے بارے میں بات کی گئے تھے پاکو کے ایڈسٹیننگ تھے روحلکوس سے بھرے ہوئے لوگ تھے اور وہ ایک سو بیس کی جمعہ دفت بلکہ قلعہ کے حضور تھیری ہوئے تھے سو میرے بھر پھائیو روحلکوس ایسا بید ہے جو قوموں امتوں کے پاس نہیں ہیں اس کا تلق قلیسیا کے ساتھ سب دونے اس کا تلق قلیسیا کے ساتھ ہے کیونکہ قلیسیا کا پاسمان قلیسیا کا قدرہ مولود مقدس جو حق تعالیٰ کا بیٹا ہے اس کا نام خداون جو کا خداون بادشاہوں کا بادشاہ خداون یسو مصیر ناظری ہے اور جو روحلکوس کی قدرت سے پیلا ہوا ہے وہ ہمیں بھی جو روحلکوس کی قدرت سے پہلا دمنا چاہتا ہے تاکہ موت اور عالمِ انواع کے جو اختیارات ہیں وہ ہم پہ غالب نہ آئیں ہم موت بینا بھی بلکہ قلیسی نے پہلا ہو انیس پہلا میں پہلا پوچھا کہ میرے پیچھے آنے کا فائدہ تو قلیسی نے کہا اس جہان میں نجات اور آلہ جہان میں ہمیں سب کی زندگی تمہاری ملکیت ہے لیکن وہ ملک کے مقدس ہاتھ دالا کا دیگا ہے اور جیسے وہ دیگا ہوا یہ ہر ناتی پانچ ملکہ ہے کہ میں کوئی دیمت سے دام جس مسیح میں کہا تھا جب تک کوئی نئے سیرے سے دیگا نہ ہو خدا کی بادشاہت دیکھ نہیں سکتا بلما ملکہ ہے پانی اور روح پتسمہ اور پاکنس کے پھر جانا یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں دونوں انٹرگلیکٹر چیزیں ہیں یہ دونوں کام اب اس میں کہہ رشتہ ہے جو شخص پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا وہ دلہ کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا داہل ہونا بڑی دور کی بات ہے کھپیوں میں اُن پانچ چس کمبائیوں کی درہا یہاں تک بیر پر آنچے دور پر آنچے اگر دلہ لے پی ہو تو مشتے بجنی نہیں چلنے دلہ لے پی ہو مشتے بجنی نہیں چلنے اس لیے میرے بہن بھائیو روحلکس ایک ریولیشن ہے ایک بھید ہے روحلکس کی قدرت کے وسیلہ سے لکھا ہے یہاں چودہ سترہ میں یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی اور دنیا کا اُدھر لے آپ کو پیجر ہوتا ہے کہ جب تک بیٹی وائٹ بیسنے ہیں یہ اُن کی نہیں ہے اُس کی زندگی میں مقاشرہ انیت باپ کہنے طور پر اُس کی زندگی میں پیوست ہو جاتا ہے جہاں پیجکہ ہے نہ بہت ہے نہ آنسو ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے لیکن جیسے وہ دنیا کی بھیل میں چلی جاتی ہے موت اس پر غلبہ بن جاتا ہے میں ایک بڑی بھیل میں بن جاتا ہوں جب تک بیٹیس میں ہے وہ دلدھن ہوتی ہے جب دال رشت میں آتی وہ بھیلی بن جاتی ہے دنیا کی بھیل میں وہ چلی جاتی ہے جب دنیا کی بھیل میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بہنوں دنیا کی بھیل سے پہت آ جائیں میرے بھائیوں دنیا کی بھیل سے پہت آ جو روح حق یعنی سچائی کا روح جسے دنیا فاصل نہیں کر سکتی دنیا نہیں پاس سکتی اور آگے نے کہا ہے کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے لیکن کلیسیہ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہے جو ساتھ ہے اور اندر ہے اس کو ہم جانتے ہیں جس کے اندر مسیح کا روح ہے وہ کس کا ہے مسیح کا جس کے اندر خدا کا روح ہی نہیں ہے وہ دنیا کا ہے اور جو دنیا کا ہے وہ دنیا کسی باتیں کرتا ہے جسمانی آدمی جسمانی باتوں کی تلاش میں رہتا ہے روحانی آدمی روحانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے اور جس کے اندر مسیح کا روح ہے وہ مسیح کا ہے کیونکہ دنیا اس روح کو حاصل نہیں کر سکتے یا تو دنیا میں نہیں گا یا دنیا سے بہت آئے گا اور جیسے دنیا سے بہت آئے گا چرچ میں آ جائے گا خدا کے گھر میں خدا کی حضوری میں آدم میں آ جائے گا تو خدا کا باطل کسر سے اس پر نازل ہوگا اور جب خدا کا باطل نازل ہوگا تو پھر کہ ایک سو بیس کی دمائیت کی طرح وہ دھریں گے نہیں پھر وہ صرف کائیں گے نہیں پھر میں کیوں دھرا نہیں بلکہ ان کے اندر آ جائے گا تیم سو پیسٹ دار لکھا ہوا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور آج رہنکس جو ایک مقاشپا ہے ایک دھیر گئے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے آج ہمارے پہلا ساتھ ہم نے پڑا دوسرے دوسرے باپ کی خلقی ساتھ میں دوبا کرو اور کون میں سے پیسے کالے ہلپ کرے کونے سے ہارے کون کونے سے ہارے اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لئے خلقا 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 روحرکوس 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 اچھا کی نام کیسے نام کیسے ملتا ہے کیسے ہمیں نام آسکتے اس کے لئے کو دیکھ لگا نہیں پڑے گی کوتر کرنا پڑے گا کو ڈرائنگ کرنے پڑے گی بابرسیائیت میں اللہ علاج اور ہی لے باز اور جسمانی طور پھر آپ دل کے بڑے بگیر بائی پاس کیے بھی روحرکوس روحرکوس سمپل میں بات کروں اپنا دل اپنے پاس نہ رکھو تاکہ ہاتھ پھر رب کی سوال دو جب رب بگو تو خلاح اپنے پاکھنی کو کسر ناظر دارتی ہندو دوہانوں کو بڑے کارتے جلال کی حالت میں لے رہی گا ایک بڑا بریٹ ہے دنیا اس کو حاصل نہیں رہی گا سکتے نہ دنیا اس کو جاندی ہے نہ دنیا کو بابیو کا دنیا نہیں سمجھ دی یہ ہمارے ساتھ ہمارے اندر ہمارے سارا اوڑنا بچونا کھانا پینا سب چیزوں میں باتو انواد ہوتا ہے اس کے میرے بہتنا جو ہم یہاں پہ آج اس کو گروز کریں گے نیس سیکشن ہم رولکس کی جو ایٹیوٹس ہیں ہم اس کو اگلی سیشن میں بات کریں گے کہ رولکس کی پرسنلٹی کیا ہے کیسے ایزا پرسنل کو ہمارے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں اگلی سیشن ہم خدا کریں گے دعا کریں خدا کے حضور شکزاری سے بھر جائیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا